دوستو اگر آپ بھی ابیشیخ شرمہ ٹریویس ہیڈ کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو لخنوں کے خلاف ابیشیخ شرمہ اور ٹریویس ہیڈ کی ضرورت سے زیادہ خطرناک بلے بازی کو دیکھ کرنا اب تو پاکستانی دکجوں کے موں میں بھی پانی آ چکا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے کھلاڑی ان کے تیش میں آ کر کھیلیں اختر سے لے کر اخرم افریدی سے لے کر رمیز رسا کیا بول گئے دوستو ایک ایک دکج ان کے خطرناک سٹرائک ریٹ سے لے کر دمتار بلے بازی پر ہر ایک کے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ابیشیخ شرمہ ٹریویس سیڈ اور ویرات کوہلی میں سب سے بہتر کھلاڑی اور بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ ضرور گیجئے گا دوستو آئی پیل کا اتحاظ جب تک رہے گا تب تک لخنو اور سنڈریزز ہیتراباد کی ٹیم کے پیچھ میں کھیلے گئے اس سیزن کے ستاون وی مقابلے کے چرچے ہوں گئے یہاں پر لڑائی کے اول دو انکو کی نہیں بلکی پلی آف کے ٹکٹ کی بھی نہیں لیکن اس بار کچھ اتنی زیادہ خواہ سان ہو گئی کہ دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا دوستو لڑائی تھی اس میچ کو ایس ایر ایچ کے گھر میں جیتنے کی کیونکہ ایس ایچ کی ٹیم کا گھمنڈ اپنے گھر میں بہت زیادہ اوپر رہا ہے ایل ایس جی کی ٹیم کو لگا کہ وہ ایس ایچ کی ٹیم کو ہرا دیں گے لیکن ان کی بلے بازی میں اتنی زیادہ ناکامیابی تھی کہ خود گفتان کا سٹرائک ریٹ اسی سے نیچے گا رہا اور دوستو لے دیکھ کر کیل راہول کے بلے سے تیراسی کے اندھ میں انتیس رن نکلے ڈریکوک اور سٹوئنیس دو تین پر آؤٹ ہو گئے کنال پانڈیا کے چوبیس پورن کے اٹھالیس اور پچپن آیوش بداؤنی کے ٹیم کو ایک سو پینسٹ تک ضرور لے گئے لیکن ایک سو چیانسٹ کو چیز کرتے وقت دوستو ابھیشیک اور ٹریویس ہیڈ نے آگ لگا کر رکھ دی میدان میں راجیف گاندھی انٹرنیشنل شیڈیو میں ایک کا سٹرائک ریٹ دوستو ستر تو دوسرے کا دوستو اٹھانوے تھا ابھیشیک نے اٹھائیس میں آٹھ چوکے چھے چکے جڑ کر پچھتہ رن بنائے ناباد تو ٹریویس ہیڈ تیس گیندوں میں آٹھ چوکے آٹھ چکے لگا کر نواسی رن ناباد لگا کر گئے یہ جو ناباد شبد ہے نا یہ اس ٹیم کو سب سے شاندر جیت دلا کر گیا ہے دوستو کیوں کی اسے دس آور بھی پورے نہیں ہوئے تھے مقابلے کو اور جیت چکی تھی سن رائزر سہتراباد کی ٹیم دوستو اس پورے چیز کو ختم کرنے میں اگر اس بار ان کی اس کریزی پارٹنرشپ اور اتنی ہی شامدار بلے بازی کو دیکھ کرنا پاکستان کے بڑے سے بڑے دکچپی لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے ان کو اپنے دیجھ سے کھلانے کے لیے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے شوئے بکتر نے ویڈیو ڈالتے ہوئے کہا میں نے آج تک ایسی بلے بازی کسی ٹونمیٹ میں نہیں دیکھی یہ پاگلپن پیٹ کمنس نے ضرور دیا ہے ان کھلاڑیوں کو لیکن محنت تو ان کی ہے اور ان کی محنت میں تو کہوں گا کہ سر چڑھ کر بول رہی ہے ایسے کون مارتا ہے بھائی آپ تو واقعی میں کچھ عجبی کھا کر آتے ہیں میچ سے پہلے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کھاتے ہیں میچ سے پہلے ابیشک شرمہ خاص طور پر اتنی کم عمر میں آپ نے اتنی تڑھائی کر دی اتنے اچھے گندباسوں کی آپ آگے چل کر یقیناً طور پر ایک بہت بڑے کھلاڑی بنیں گے تو میں دوستو انزمہ مولک نے بھی کہا ابیشک شرمہ تو میرے پسندیدہ ہیں اس بار کے سیزن میں اور ٹریویس ایڈ ان کی تو تعریف شبدوں میں ہو ہی نہیں سکتی وہ تو اپنے آپ ایک میجیشن سے کم رہی ان دونوں کی بیٹنگ دیکھ کر واقعی میں دل کو سکون ملتا ہے دوستو وسیم اکرم نے بھی لکھا ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جو دیش اور دنیا کو دنگ رکھ دیتے ہیں کر کے کیونکہ اپنی فیلڈ میں سب سے بڑا بننا ہی آپ کو مہان بناتا ہے اور یہ دونوں ایک بڑے ستھر کے کھلاڑی ہیں کسی کی پگڑ میں نہیں آئیں گے اور مجھے پوری امید ہے آنے والے وقت میں نا یہ پوری دنیا کو ہلانے والے ہیں دوستو رمیز رزا نے بھی کہا بھئی بلے بازی ہو تو ایسی ورنہ نہ ہی ہو مطلب کی اتنا برا مارا ہے گیندبازوں کو کہ وہ سوج گئے ہیں بیچارے واقعی میں مزہ آ گیا امیدہ پیسے ہی چمکتے رہے دوستو پاکستانی تو دیوانے ہو چکے ہیں ان دونوں کے پیسے آپ سبھی ان کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہیدر آباد کی ٹیم کو اپنے گھر پر لکھناؤ کے خلاب دس وکٹ سے شاندہ جیت مل گئی اور اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم نے ٹاوس ہار کر پہلے ایک گیندبازی کرتے ہوئے لکھناؤ کو ایک سوپائے سٹھ ون چار وگٹ کے رخصان پر روک دیا اور اس کا پیچھا کر نو دس ون چار اوبر میں لکش کو بڑے آسانی سے اپنے نام کر لیا جس کے بعد اب کیل راول کی جم کا رہل اچنا ہو رہی وہیں اب شیک شرما کے تعریف ہو رہی ہے جہاں پر کیل راول نے اٹھائیس گیند پر ایک چھکے اور ایک چھوکے اگمدہ سے ماتر اٹھائیس ان کا اٹھاسی کا سٹرائک ریٹ سے اگدان دیا وہیں اب شیک شرما نے اٹھائیس گیند پر اٹھ اٹھ چھوکے اور چھوکے اور چھک اوپناک چھکے اگمدہ سے دو سو اٹھائیسٹھ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اچھ پچھتہ رن کی نابات پاری کھیلیا جس کے بعد لکھناؤ کی ٹیم کے مالک سنجیو گون کا کافی زیادہ نیراج دکھائی دیا اس ویچ انہوں نے کپتان کیل راول سلام میں سمیں تک بات چیت کی اور ان کے جم کر کھری کھوٹیوں سنائے جس کے ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے تو ایسے میں اس مومنٹ پر آئے پھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں لسل ملنگا نے بیان جتوے کہا کہ لکھناؤ کی ٹیم کے مالک نے جس پکار سے لکھناؤ کی ٹیم کے ہار کے بعد راول کو بلا کر ان کے ساتھ غلط طریقے سے بات چیت کی اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں ویڈیو میں صاحب طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ راول کو ان کے مالک جانبوچ کر پریشان کر رہے ہیں اور ہر کے بعد جم کر کھری کھوٹی سنا رہے ہیں جو بتاتا ہے کہ لکھناؤ کی ٹیم کے پاس بہترین مالک نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ٹیم کے کپتان سے غلطی ہو سکتے اور کوئی بھی میچ کو ہار سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ٹیم کے کپتان کو اتنے بولے طریقے سے چمکائیں گے اسی طریقے کا برتا ہوں کہ راول کے ساتھ ہوتا دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں وہیں صورت سرینہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لکھناؤ کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت نہیں مل پائی حالانکہ لکھناؤ کی ٹیم نے اس میچ میں کافی ساتھ آرین وکٹ لی ہے جس کے قرآن لکھناؤ کی ٹیم اس میچ کو جیت نہیں پائے لیکن آج لکھناؤ کی ٹیم کا بہتر پردوشن دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ آج ان کے کھلاری انہوں بہتر پردوشن نہیں کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھناؤ کی ٹیم کے مالک اپنی ٹیم کے کھلاری اوپر گصہ ہوتا ہے وہ دکھائی دیں گے اس قلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جس پرکار سے لکھناؤ کی ٹیم کے مالک آر کے بعد کپتان کیل راہول کو لے کر کافی زیادہ گصہ دکھاتا ہے وہ واسطہ میں پمان جانا کے اور اس طریقے کی گھٹنا کا میں کافی زیادہ ویروت کرتا ہوں وہیں کرس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیل راہول کے پاس میں کافی زیادہ بہترین بلے باجی اور کپتان ہی کرنے کی ذمہ داری تھی لیکن آج کے مائچ میں اندر کیل راہول کا بہتر پردوشن دیکھنے کو نہیں ملا جس کے کارن لکھناؤ کی ٹیم کو ہر کا سامنا کرنا پڑا لیکن لکھناؤ کی ٹیم کے ہر کے بعد ان کے مالک کو اتنا زیادہ نیراش ہونے کیا بشکتہ نہیں تھی حالکہ اس میچ میں لکھناؤ کی ٹیم کا جیتنا کافی زیادہ ضروری تھی پر انتہی ہر کے بعد اب اپنے کھڑالیوں کو کافی برے طریقے دھمکاتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے سب سے بیکار مومنٹ ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کیل راہول کے ساتھ جس پکار سے بات چیت چل رہی تھی وہ بتا رہا تھا کہ لکھناؤ کی ٹیم میں اب سب کچھ صحیح نہیں ہے مہیڈن وابن بیان دیتے ہوئے کہا کہ لکھناؤ کی ٹیم کو ہر کا سامنا کرنا پڑا جس سے دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں کیونکہ لکھناؤ کی ٹیم کافی زیادہ مجبوط ہے لیکن ہیدر آباد کے خلاف ہر کا سامنا کرنا بتاتا ہے اس ٹیم کے پاس ابھی کچھ کم جوری موجود ہے لیکن اس میچ میں ہر کے بعد کفتان کیل راہول کے ساتھ جس پکار سے لکھناؤ کی ٹیم کے مالک نے بات چیت کی ہے اور ان کو دھمکا ہے اور اپنا گستہ جائر کیا وہ بلکل غلط ہے آپ ٹیم کے مالک ہیں ان کا مطلب یا نہیں کہ آپ ہر کے بعد اپنے کھلاری کو چمکا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہیں وہ کہا کہ لکھناؤ کی ٹیم کے مالک کی اس حرکت کے بعد لکھناؤ کی ٹیم کو اب بین کر دینا چاہیے تو دوستو کیل راہول اور سنجیو گونگر کے بیچ ہوئے اس بحث کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ہیدر آباد کی ٹیم کو اپنے گھر پر لکھناؤ کے خلاب دس وکٹ سے جیت ملی ہے اس میچ میں لکھناؤ کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نیکولس پوراں کے اٹھالیس اور آئیوز بدونی کے پچپنہ رن کے دم پر ایک سو پینسٹرن چارڈ وکٹ کھوکر بنانے کا موقع ملا جہاں پر کیل راہول تتیس گیند پر ماتر اٹھائیس رن بنا پائے وہیں بھومنیشر کمار نے دو اور پیٹ کمینگس نے ایک وکٹ لیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے آئی ہیدر آباد کی ٹیم نے نودہ سملو چار اوبر میں لکش کو دس وکٹ سے اپنے نام کیا جہاں پر اب شک شرمن نے اٹھائیس گیند پر پچھتہ رن تو ٹوز اٹھائیس گیند پر اٹھنو آسی رن کا یوگزان دیا جس کے چلتے ہیدر آباد کو جیت مل گئی حالانکہ اس میچ میں لکھناؤ کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد لکھناؤ کی ٹیم کے مالک سنجیو گونکر اور چکے ہیں اور انہوں نے ہارنا کے بعد بھڑکاؤ بیان جاری کر دیا ہے جس میں لکھناؤ کی ٹیم کی مالک سنجیو گونکر بیان دیتے ہوئے کہا کہ لکھناؤ کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت نہیں ملی ہے حالانکہ اس میچ میں لکھناؤ کی ٹیم کے لئے جیت درج کرنا کافی زیادہ ضروری تھا مطانی کیوں لکھناؤ کی ٹیم کے خلالی نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا جس کے کائن لکھناؤ کی ٹیم اس میچ کو جیتنے میں آس مرت رہی ہے حالانکہ اس میچ کے اندر لکھناؤ کی ٹیم کے لئے کپتان کیل راہو نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا جو بتاتا ہے کہ لکھناؤ کی ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری کیا رہی ہے اس کے علاوہ آج کے میچ میں کافی دوران دکھی محسوس کر رہا تھا کیونکہ جس پرکار سے آج کی ٹیم کے بلے باجوں نے خراب پردرشن کیا اس سے کافی زیادہ بہتر ہے حیدر آباد کی ٹیم کے دونوں سلامی بلے باجوں نے کر دکھا اور مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ دونوں ٹیم ایک ہی پچھ پر بلے باجی کر رہی تھی اور حیدر آباد کی ٹیم نے بہتر بلے باجی کی ہے اس کے علاوہ آنہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راول ٹیم کے کپتان ہے ایسے میں ان کے اوپر مجھے سارا کافی وشواص تھا لیکن آج انہوں نے سارا کے سارا وششواس اپنے اوپر سے کھو دیا ہے کیونکہ جس پرکار سے انہوں نے آج اس میچ میں کندر کافی زیادہ خراب بلے باجی کی اور کافی زیادہ خراب کپتانی کی ہے تو بتاتا ہے کہ کیل راول اگر دعاو میں آ کر کافی زیادہ خراب پردرشن کر رہے ہیں ایسے میں اگر کیل راول کے بس کی بات بہترین بلے باجی کرنا اور بہتر کپتانی کرنا نہیں ہے تو وہ مجھے بتا دیں کیونکہ ہماری ٹیم کے پاس اور بھی قابل کھلاری موجود ہے جو ٹیم کو بہتر طریقے سے آگے لے جانے کا کام کر سکتے ہیں ایسے میں کپتان کی الراول سے مجھے امید ہے کہ وہ آگے آنے والے میچ میں بہتر پردرشن کریں گے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مجھے مجبوراً اس دگج کھلاری کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھانا پڑے گا کیونکہ یہ کھلاری اس طرح خراب پردرشن کے ذریعے ٹیم کا محول بھی بگاڑ رہا ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اس میچ میں لکھناؤں کی ٹیم کو کس کھلاری کی کارنہار کا سامنا کرنا پڑا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیو رہا ہے اسی شاندر خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے لکھناؤں اور ہیدراباد کے بیچ ہیدراباد کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں لکھناؤں کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل غلط ثابت ہوا کیونکہ لکھناؤں کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی جس کے کارن لکھناؤں کی ٹیم 20 اوور کے اندر 165 رن چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر 16 رن کے سکور پر چار وکٹ گر چکے تھے لیکن لکھناؤں کی ٹیم سممان جنہ کے سکور تک پہنچی حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ہیدر آباد کی ٹیم نے 9.4 اوور میں میچ کو 10 وکٹ سے اپنے نام کر لیا جہاں پر ابیشیک شرما نے 75 اور ٹریویس ہیڈ نے 69 رن کا یوگدان دیا ایزہ میں ہیدر آباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ٹریویس ہیڈ کا حیران کر دینے والا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں ٹریویس ہیڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف اس میچ میں سبھی کھلاڑیوں نے آج کے دن بہتر پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ جب ہماری ٹیم جیت درج کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار رہتی ہے تو کسی بھی ٹیم کو ہمارے خلاف بہتر پردرشن کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے جو آج اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ آج کے دن ہماری ٹیم کی طرف سے کپتان پیٹ کمنز کا کافی زیادہ بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا